ملک میں سیاسی کشمکش جاری ہے اب کی بار آہین میں ہونے والی نئی ترامین کی کوششوں نے سیاسی پارہ ہائی کر دیا ہے حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ملاقاتیں بیانات اور روٹھنے منانے کا سلسلہ جاری ہے ایپسلوٹلی اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایمکن پاکستان گرینوانا لکٹر فاروق ستار آج صبح صبح ہمیں جوائن کر چکے ہیں فاروق اسلام علیکم سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ فور یور ٹائم اور میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں تھانے جاتے ہیں ہم کچھا پرشا کٹوا دیتے ہیں یہ کچھا ڈرافٹ جو ہے پہلی مرتبہ سنائے میں نے آپ نے اس سے پہلے یہ کچھا ڈرافٹ لفظ سنا تھا کیا پارلیمان میں اسی طرح ہوتا ہے پہلے کوئی کچھا ڈرافٹ آتا ہے اور آتا بھی ہے میرے خیال میں اسی لئے آخر میں مجھے بھی مضبور ہو کر نہیں کہنا پڑا تھا کہ میرے خیال میں ایک آئینی ترمیم بہت اہم ترمیم ہوتی ہے اور ایک جو قانون سازی عام ہے اس کے مقالبے بہت مختلف ہوتی ہے اور اس کے لئے تھوڑے سی ہنور کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا آپ کو تمام جماعتوں کے پاس پہنچنا ہے الگ الگ اور انہیں قائل کرنا ہے اس ترمیم کی اور بل کی اہمیت سے انہیں آگاہ کرنا ہے انہیں اپنا ہم خیال ہم نوا بنانا ہے تو اس کے لئے مختلف ٹیمیں بنتی ہیں اور وہ ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جاتی ہے اور جو بھی ڈرافٹ ہے وہ ان کے ساتھ پھر شیئر بھی کیا جاتا ہے کچھا بھی ہو چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ پہلا ڈرافٹ ہے یا ابھی پروپوسڈ ڈرافٹ ہے کچھا کہیں یا اسے مجووزہ ڈرافٹ کہیں اس کے بعد اس میں ان کی رائے کو سامنے رکھے ان کے مشورے سے اگر بنیادی نقاط پر اتفاق ہو جاتا ہے جو کہ یہی تھا کہ بھئی سالہ سال سے اور کئی سالوں سے یہ عدلیہ اصلاحات کا ایجنڈا پینڈنگ میں تھا چلیں یہ کسی بھی بہانے سے کسی بھی ضرورت کے لئے اگر آ گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پر کوئی اعتراض تھا یا ایون پی ٹی آئی کے جو چیرمن ہے گوھر علی خان وہ جب بیٹے تھے تو وہ بھی کانٹینٹ پر جب بات ہو رہی تھی مندر جہات جو موٹے موٹے تو اس پر ان کا بھی پورا اتفاق نظر آ رہا تھا لیکن وہ جزویہ سامنے نہیں تھی اور پراپر مجھوزہ چونکہ ڈرافت سامنے نہیں تھا تو اس لئے بہانہ تھا ان کے پاس کہ بھئی کسی طرح اپنی جان چھڑا لیں اور مخالفت براہ مخالفت میں وہ کہہ دیں کہ اس ترمیم کو ہم پاس نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا حکومت کی طرف سے میں نے تو پی ایم ایلین کو بھی کہا ایک دانہ دوست کی حصے سے کہ بھئی ہم آپ کے دانہ دوست ہیں ہم نہ آپ کے دانہ دشمن نہ نادان دو اور دانہ دوست کی بات سننی چاہیے اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے اور یہ سیاست یہی ہے کہ آپ جب تک ریچ آؤٹ نہیں کریں گے ان کو اپنے مقصد سے آگا نہیں کریں گے تو کیسے بات آگے پڑھ گئے تو کچھا ڈرافت کہیں یا مجوزہ ڈرافت کہیں اس ڈرافت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تو وہ تھا نہیں لوگوں کے تو یہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے شکایت کے جو بجائے میرے خال میں جی ملکل جی فارق صاحب کیا آپ کو لگتا تھا کہ یہ حکومت اس واقعے کو جلدی میں نمٹانا چاہ رہی ہے دیکھیں جلدی بھی اگر کرتے تو ایک ہفتہ تو تھا نا پورا ایک ہفتہ آپ نے یہ کہا بچوں سے پرنسپل نے سکول کے کہ بھئی گرمیوں کی تاتیلات ختم ہو گئے ہیں سب بچے واپس آ جائے تو میرے خال میں ہنڈرڈ پرسنٹ اٹینڈنس تھی کیونکہ اپوزیشن کو بھی مخالفت برائے مخالفت کے لیے اپنے لوگوں کی نمبر چاہیئے تھے اور اس سیچویشن میں حکومت کی تمام جماعتیں بھی پوری طرح سے موجود تھی تو نمبرز تھے لیکن پورا ایک ہفتہ جو لگا اور پورا نکلا اس میں یہ کام کرنا چاہیئے تھا اگر بہت پہلے بھی آپ نہیں کر رہے تھے کہ ساری جماعتیں ان کے قائدین سب اسلام آباد میں موجود تھے تو پھر آپ کے پاس ایک گنجائش نہیں بچتی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے میرے خال میں لوگوں کو سمجھانے کا قائل کرنے کا اور لوگوں تک پہنچنے کا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ یہ کام نہیں ہو سکا ہم یہ سمجھیں کہ مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے وہ تیار ہیں اور وہ بوجھ دیں گے لیکن جب وہ آئے تھا انہوں نے کہا دیکھیں بنیادی باتیں ہیں جوڈیشل کمیشن پارلیمان کی بالدستی کا تقاضہ ہے کہ اس میں سینٹ اور کومیشن ملکہ اراکین ہونے چاہیئے اچھی بات ہے لوگوں نے سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا دوسرا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک وفا کی آئینی عدالت بنانی تھی اس سے بھی سب متفق کریں یہ دو نکتے ایسے ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق تھا اور یہی بنیادی مقصد تھا باقی باتیں اگر وقتی طور سے نکالنی بھی پڑتی ہم نکال دیتے اور یہ کام ہو جاتا ساپ بھی مرد آتا لاتھی بھی نہیں جوٹتے لیکن میں خیال میں وہ ہو نہیں سکا فنبل ہو گیا اس میں اچھا فاروق بھائی اب معاملات ایسے ہیں بکوز آپ ایمکیوم کا رپریزنٹ کر رہے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایمکیوم اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم یہ اس لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ غالباً کوئی پیرلل نظام لائے جا رہا ہے ایمکیوم کا اس میں کیا موقع ہے وہ اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھ رہی ہے دیکھیں کور ایشیوز ہے نا بنیادی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت بھی اس سے خلاف نہیں کر رہی تو ایمکیوم بھی اس ایجنڈے میں ساتھ ایک حکومت کے اور حکومت کی ایلائی ہے وہ تو کوئی ایک دو نکات اگر تھوڑے سے مشکل بھی ہوتے تو اس کو کسی طرح پیلیٹیبل بنا کے سوفٹ بنا کے ہم ان کو بھی کسی طرح ایڈیس کر سکتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس پر بات چیتنے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ڈرافٹ اتوار کی صبح شیئر کیا گیا پورے ایک ہفتے کے بعد اور اسی دن جو ہے وہ دوپیر کو کام کو جو ہے وہ اجلاس میں سے پاس کرنا تھا تو میرے خیال میں وہاں اجلت ہو گئی کہ شروع کا وقت آپ نے جانے دیا اگر وہ وقت آپ سیف کر لیتے اور اس میں یہ سب ہو جاتا تو میرے خیال میں معاملہ آسان ہو جاتا تو ایمکیوم بھی ساتھ ہے آئین ترمیم میں ساتھ ہے باقی جماعتیں بھی اختلاف نہیں کر رہی تو انہیں بھی تھوڑا مستمین کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا میرے خیال میں اور فاروق بھائی یہ تو چلیں یہ تو چیز ساری اب سامنے آگئی اب اس کا ترمیم کب ہوگی کیا ہوگی وزیراعظم صاحب جو ہے وہ جب ویوین جنرل کامسل کے اجلاس کا آ جائیں گے پھر یہ سارا معاملات ہوگا فاروق صاحب آپ براہ راست عام آدمی کے رپریزنٹیو ہیں جب کراچی کے بعد ہوتی ہے کام آدمی اس وقت یہ بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ جب آئینی معاملات تو یہ سارے ہو جائیں میری طرف بھی دیکھ لیں میری سڑکے بھی ٹھیک کر لیں میرے بھجنی کے معاملات بھی حل کر لیں تو عوامی مسائل کب آئیں گے پارلیمنٹ میں دیکھیں ایک مسئلہ تو بنیادی صلاحات کا تھا جوڈیشری میں اس سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالدستی کا تقاضہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں سینٹ اور قومیشن میں کے ارکان ہونے چاہیے دوسرا مقصد ہی تھا کہ اگر حکومت کو سٹیبلیٹی چاہیے ملکی استحقام کے لیے یہ آئینی ترمیم ناگزیر ہے تو چلیں بھئی ہم بھی نے بھی اپنا وزن آپ کے ساتھ آپ کے پرلیمنٹ ڈال دیا اگر اس کے بعد تو حکومت بھی اپنے آپ کو کمٹ کریں مہنگائی بے روزگاری تیل گیس بچیلی کی قیمتوں کو کم کہیں گے گیس بچیلی کی لوڈ شیلنگ کم اور ختم ہوگی تو اگر سٹیبلیٹی کے لیے بھی یہ ہے تو چلیں اوکے یہ بھی اگر تھوڑا سا اس میں بیٹرنیس ہے کڑواہت ہے تو چلیں یہ گھوڑ بھی پھلتے ہیں چاہے اس کے بعد ملکی استحقام ہو اور حکومت کو کام کرنے کا موقع میرے ڈیلیوری اور پرفارمس کی طرف جانا ہے تو میرے خال میں اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے میرے خال میں چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ کے لیے کڑوا گھوٹ اور کچھ کے لیے یہ آب شفا ثابت ہو یہ خاتم ہو تو پھر ہم اپنے مسائل سامنے لیں بہت شکریہ ڈاکٹر فارو ستار ہمارے ساتھ موجود تھے اور آنی ترس اپنا موقع دے رہے تھے